جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے کہ سوشانت کل اپنے جنم دن پر سب کے سامنے آئیں گے کی نہیں آئیں گے یہ بات میں میرا خل سے ایک سی ڈیڑھ مہینے پہلے اس ویڈیو میں کر بھی چکی ہو یہ ویبوری کی کلیم کے اوپر میں نے بات یہ تھی اس سمعے پر بھی ابھی پھر ہم اس لئے یہاں پر ایک دفعہ دوبارہ اس بات کو کریں گے کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بہت زور اور شور سے لگاوا ہے اور شروع ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنا تھوڑا سا بنتا ہے کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ یہاں پر کسی کو بھی اس طریقے کی امید ہو جو کہ پوری نہیں ہونے والی کیونکہ سچ سمجھنا اور ایک بات کی انفرمیشن دینا یا سچ ماننا ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک امید لگا لینا وہ بہت عجیب چیز ہوتی ہے اور میں نے یہ بات میرا خال سے کئی کروڑ دفعہ بول دی ہے کہ ہم اس طریقے کی کبھی بھی کوئی بھی کنفیوجن پیدا نہیں کریں گے نہ ہی چہرہ دکھا کر نہ کیا کہتے ہیں آواز سنا کر یا کچھ بھی کر کر کیونکہ اس کے اوپر بھی جو ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کی طرح طرح کی کیا کہتے ہیں یعنی اعتراضات آ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلتے ہیں پہلے ہم اس کے پر بات کرتے ہیں کہاں گئے آئے یہ تھند بہت شدید ہے اور میں بتاؤں کل اس کی جنم دن پر کتنی تھند ہے یہ ہم لوگوں کے پاس آ بھی رہے کہاں گیا کہاں گیا یہ رہا مائنس نائنٹین اچھا فیلحال مائنس نائنٹین لکھا وہا رہا ہے لیکن کل ہوگا میرا حال سے اچھا کہیں مائنس ونٹی ہوگا اور ابھی بھی یہ دیکھ لیجی مائنس فائف پہ لیکن فیل لائک کیا مائنس گیارہ ہائے 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 میں مر جاؤں اس تھند کے اندر اچھا ہاں ہم چلتے ہیں واپس پھر سے کیونکہ ہم ٹاپک سے بنہا ہٹ جائیں گے اب دیکھیں ایک انسان نے اگر ایک انسان نے اگر آنا ہوتا سب کے سامنے تو وہ جاتا کیوں ٹھیک ہے یا چلے وہ خود نہیں گیا اور اس کو جانا پڑا کسی بھی وجہ سے لیکن وہ انہی وجہوں سے باپس کبھی بھی نہیں آ سکتا ایک انسان جو دنیا کے سامنے مر چکا ہے ہر چیز ہو چکی ہے ایک انسان کی زندگی کو خطرہ ہے وہ دنیا کو نہ چہرہ کیوں دکھائے گا دنیا کو چہرہ دکھانے کا مطلب ہے ثبوت کرنا اس تھیوری کے اوپر ثبوت جس تھیوری کو بھی آپ لوگ فیک کہتے ہیں اس تھیوری کے اوپر ثبوت ہو جائے گا ایک پراپر ثبوت ہو جائے گا کہ یہ شخص زندہ ہے ٹھیک ہے تو جو اصل ریزن ہے ہتھیاروں کو سزا دلانے کا وہ تو ختم ہو جائے گا اس میں پھر کیا ہوگا اس میں اگر سامنے آ جاتا ہے تو وہ پھر بے شک چلے گا ضرور دشت سالیان کی وجہ سے لیکن اس طریقے سے نہیں چلے گا اور وٹنس بن جانا یا ثبوت کی طور پر آ جانا یا ایویڈنس کریئٹ ہو جانا اس صورت کے حال میں کیا ہوتا ہے انسان کی موت ہوتی جہاں ثبوت ہوتا ہے وہاں موت ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیا کبھی بھی آپ ثبوت کے ساتھ زندگی میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے زندگی میں جس کے ہاتھ میں ثبوت ہوتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ ہر زندگی کے ہر کیس میں ہر چیزوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ثبوت ویسے بھی نہیں ہے یعنی آپ کر سکتے اور جہاں پر میں آواز کی یا شکل دکھانے کی کسی بھی چیز کی بات کری میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے کہ ہم خود یہ کنفیوشن نہیں پیدا کریں کیونکہ کسی کا بھی چہرہ دکھانے کا مطلب ثبوت کرنا ہے کسی کی آواز سنانے کا مطلب خیر آواز کا تو یہ ہے کہ کوئی بھی کہہ دے گا کسی کوئی بھی اس کی آواز نکال سکتا ہے چہرہ دکھا دو نہیں دکھا دو ایون چلیں اگر ہم مان ملے نا یہاں پر کہ اس شخص اس شخص اس شخص اس شخص کو بھی اٹھا کر ہم اگر یہاں پر لے آئے نا انڈیا تو لوگ پتہ یا کریں گے اگر سامنے وہ چلتا پھرتا بھی نظر آ جائے تو لوگ کہیں گے کہ ضروری نہیں کہ بھئی ہو سکتا کوئی اس کا بولی ڈبل ہو کوئی بھی ہو یہاں پر جب مائیکل جیکسن کے جانے کے بعد مائیکل جیکسن کی شکل کے لوگ نکل کر آ سکتے ہیں کوئی ٹیسٹ بھی ہم کروا دیں گے تب بھی لوگ نہیں مانی گے کہیں گے کہ لوگ ٹیسٹ کا کیا ٹیسٹ منیو پیٹ ہو سکتے کیونکہ میں یہ بات خود کہتی ہوں تو یہ اتنی یعنی جب انسان ایک چیز ڈیوائیڈ ہو جاتی انسان کی سوچ چاروں طرف سے ڈیوائیڈ ہونا شروع ہو جاتی کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے چلتا پھرتا سج بھی نکل کر آ جائے تو اس کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ سچ ہے وہ جھوٹ ہے تو یہاں پر اس طرح یہ کنفیوزن نہیں کریٹ ہوگی اور یہاں پر ہم پروپر طریقے سے میں اگر یہاں پر بات کروں اچھا ایک سیکنڈ اور اگر یہ ویڈیو بند کر کسی نے بھی جانی ہے تو لوگ جا سکتے ہیں جو اس بات پر بلیو ہی نہیں کرتے کہ وہ زندہ ہے ٹھیک ہے جو سچ ہے وہ چینج نہیں ہوگا اب چاہے آپ اس کو کسی بھی طریقے سے سمجھیں جس کے اندر جتنی کیا کہتے ہیں شمیتہ ہوتی ہے میرا خال سے وہ اسی حد تک اسی چیز کو سمجھ سکتا ہے لوگوں کو دیوار پھلان کر دیکھنے کا شوق ہے نا کہ دیوار کے اس پار کیا ہے زندگی وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اچھا کہاں تھے ہم کس ٹاپک پر تھے اب ہاں یہاں پر میں ایک پروپر پروسیجر ہوتا ہے وہ تین اوربٹس پورے کرنے کا اوربٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے ابھی اس دن کل کون سی پیانکہ کی پرسون ٹویٹ پر کوئی حس بھی رہا تھا کہ وہ اوربٹ والی سٹوری سن کر ہمیں آسی آتی ہے اوربٹ کا کوئی اور خاص مطلب نہیں جیسے آپ اس کو انگلیش بھاشا میں ایئر کہتے ہیں یا ہندی بھاشا میں کیا سال کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں ہماری پاس اس لینگویجمز کو اوربٹ کہا جاتا ہے سال کو ٹھیک ہے ہمارا سال آپ کی طرح جنوری سے شروع کے ڈسمبر میں نہیں ہوتا جیسے چائنیز یہ ہوتا ہے یعنی ہر جگہ مسلمز میں ہجری ہوتا ہے سنہ ہجری ہوتا ہے سنہ ہجری ہوتا ہے تو اوربٹ کا صرف یہ مطلب آپ لے لیجی آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اوربٹ کیا ہے کیا نہیں لیکن خیر یہاں پر تین اوربٹ پورے ہونے کے بعد ایک پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر کو کر کر پھر ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کہیں پر اپنی صورت لے کر آنی نہیں آنی اور اگدم سے وہ اعلان کر کہیں پر بھی نہیں آئیں کہ لو جی میں آ رہا ہوں بینڈ باجہ براغ باجے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب بھی زندگی میں ایسے لوگ کہیں پر بھی جاتے ہیں یا ہم لوگ بھی ایون اگر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیوں اعلان کر جائیں گے جو ایک ایجنٹ ہوتا ہے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ ثبوت اکھٹے کر کے اکھٹے کرنا ہوتا ہے اور اپنے ثبوت نہ چھوڑنا ہوتا ہے یعنی آپ اگر کہیں جا رہے ہیں انفرمیشن لینے زندگی میں بھی کسی کے بھی بارے میں اس کو چھوڑ دیں کہ یہ ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے آپ ثبوت کیا کرتے ہیں آپ اگر چوری بھی کرنے جاتے ہیں آپ لوگ اپنی امہ کے پر سے پیسے چوری کرنے یا فریج سے اپنی بہن یا بھائی کا کوئی میتھا چوری کرنے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چوری کر لیں لیکن ہمارا ثبوت نہ رہ جائے کہ ہم نے چوری کیا تو آپ اسی طرح کرتے ہیں اب یہاں پر جو ایک چیز کام ہو چکا ہے اس چیز میں وہ اگر آئے گا تو اس طرح سے آئے گا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے اس کے قدموں کے نشان تک نہ ہو اس طرح سے وہ آئے گا اور اس طرح سے نہیں آئے گا اس طرح کی لوگ یا ہم جیسے لوگ اس طرح سے آتے ہیں اس طرح سے آتے ہیں ہم آپ کے پاس سے گزر کر چلے جائیں گے میں ہمیشہ لوکیشن بتاتی ہوں مجھے پتا ہے کہ میری لوکیشن اگر آپ کو پتا بھی آپ احچان نہیں سکتے میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کیا ہوں میں کون ہوں میں کہاں کھڑی ہوں میں کدھر بیٹھی ہوں میں کیا ہوں آپ میرے پاس سے میں آپ کے پاس سے گزر کر چلی جاؤں میں بچھلے دنوں جب انڈیاں میں تھی سوچیں میں کتنے لوگوں کے پاس سے گزر کر گئی ہوں گی کیا کسی کو پتا چلا کہ وہ میں ہوں ٹھیک ہی چلے میرا تو چہرہ ہی نہیں پتا کسی کو تو اس لیے بھی نہیں پتا کہ میں ہوں لیکن اگر کسی کا چہرہ آپ کو پتا بھی ہے اس صورت میں بھی یہاں پر آپ کے سامنے سے کوئی گزر کر چلا جائے نا تو آپ یقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ ہیں یہاں پر میں ایک اور اگزامپل دیتی ہوں کہ سلیبرٹیز ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ جاتے ہیں یہ جو یورپ سارے یورپ کی جدیش ہوتے ہیں یا افریکن کنٹریز ہوتی ہیں یا ساؤتھ امریکن کنٹریز ہوتی ہیں یہاں پر جاتے ہیں یہاں پر ان کی فین فالوئنگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیوں کیونکہ ان کی وہاں پر دوسرے ٹائپ کے یعنی دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو پہچانتے ہیں بولی ہوت کو لیکن وہاں پر کہیں نہ کہیں یا تو انڈینز یا پاکستانی یا بنگالی یا اور جو لوگ بولی ہوت کو دیکھتے ہیں کوئی ہوتے ہیں وہ کبھی سڑک پر وہاں چلتے ہوئے آپ کی کسی جیتے جاتے سلیبرٹی کو بھی دیکھ لیں بینا میک اپ کے یا بینہ چیزوں کے تو وہ اگدم پہچان ہی نہیں کہیں گے یا یہ واقعی تھا یہ تھا بھئی یہ بھئی یا اس جیسا کوئی تھا کیونکہ آپ یقین نہیں کر پاتے ہیں آپ یقین ہی نہیں کر پاتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ زندہ ہوتے ہیں تو آپ یقین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ایک انسان جو آپ کی سوچ کے حساب سے آلڑی مر چکا ہے اور سامنے سے وہ کیسا دیکھتا ہے کیا نہیں ہوں پھر جب زائیسی بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنی بڑی کوئی گھٹنا گھٹی تو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی چینج ضرور آتا ہے تھوڑا مہت بے شب پورے ذریعے کسے نہیں کہ آپ پوری پلاسٹک سرجری کر آ کر ایک نیا چہرہ لگا دیا ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آ جاتا ہے یہاں ایک نورمل سا کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے سمجھا رہی ہے اس بات کی یہاں ذرا سا آپ کوئی الٹی سرجری کروالیں پلاسٹک سرجری کروالیں تو آپ کا چہرہ بلکل الگ لنے لگ جاتا ہے ایک ذرا سے ٹچ اپ پہ تو یہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹی ہے اور اس کے بعد میں اگر کوئی چیز کا چینج آیا ہے کچھ بھی ہوا تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ ہے تو اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں وہ اسی طریقے سے آتے ہیں وہ خاموشی سے آتے ہیں لوگوں کے حجوم سے بیچ میں سے نکل کر چلے جائیں گے آپ لوگ پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ وہ انسان ہے لیکن یہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں آئے گا بتا کر پوری دنیا کو کہ یہ لوگ لوکیشن اور یہ جگہ ہے میں یہاں پر کل پرسوں پہنچ رہا ہوں ٹھیک ہے کبھی بھی ایسے نہیں آئے گا وہ کہ آؤ مجھ سے ملو یا مجھے دیکھ لو یا اس طریقے سے کبھی بھی نہیں آئے گا وہ جب بھی کبھی بھی آئے گا ایک تو بہت ابھی بھی بھی نہیں آئے گا نہ آج نہ اپنی کل جنم دن پر نہ چوبیس گھنٹے کے بعد نہ دو دن کے بعد نہ سو دن کے بعد نہ سو گھنٹے کے بعد نہ اس سال نہ اگلے سال یہاں پر ایک اوربٹ کا سلسلہ چل رہا ہے ایک پروسیجر ہے اس پروسیجر کو پورا ختم کر کر اس پروسیجر کے حساب سے پھر آگے کا کیا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ بھی چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کہ بندہ انفرمیشن کی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا ایکسپیرمنٹ کی ڈپارٹمنٹ میں جائے گا انفرمیشن والے پھر بھی باہر نکلتے ہیں ایکسپیرمنٹ وانوں کو موقع نہیں ملتا باہر نکلنے گا ان کے لیے ان کی ٹیم اگر انرینج کر دے کہیں سے دردر سے کچھ کر کر تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ خاموشی سے نکل جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن ہر کسی کو یہ موقع بھی نہیں ملتا نکلنے کا یہ بھی چیز ذہن میں رکھئے کہ یہ انفرمیشن میں جائے گا یہ ڈپارٹمنٹ میں جائے گا کیا سلسلہ ہوگا ابھی بہت لمبا پروسیجر ہے ایک چیز پوری بدلی گئی ہے ایک پورا انسان بدلا گیا ہے ایک پورے انسان کی ایک پورے انسان کے ساتھ ایک بڑی گھٹنا گھٹی گئی ہے کتنے دنیا میں ایسے لوگوں کے جو مر کے زندہ ہوتا ہے یعنی ان کو روسی زندگی ملتی ہے کتنے لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہندو جنم میں ہندو دھرم میں ساتھ جنم پہ وشواس کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی کتنے لوگوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ہوتے ہوتے دو جنم ملیں ہا نا وہ ہم مہابرہ دن ضرور کہتے ہیں کہ بھئی کسی کو بہت بڑا ایکسیجنٹ سے بچا لیا یا ہو گیا تو کہ بھئی تمہیں اللہ نے بچا لیا یا جو بھی ہے یا تمہیں دوسری زندگی مل گئی ہے موت کی موہ سے تم نکل کر آیا تو یہ اس کے علاوہ ایسے کیسے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی کم لوگ نا بہت ہی کم اکہ دکہ ٹائپ کے لوگ تو یہ ساری چیز ہیں یہ بہت بڑا یہاں پر ہم ہسی مزاق میں آکے بات بات کر لیتے ہیں اور ہم کھیل بھی رہے ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ میں بہت نارمل سے انداز میں رکول ہو کر یہاں پر ہم لوگ بادشیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس جگہ سے ہم لوگ ہیں وہ جگہ بہت سیریس ٹائپ کی چیزیں وہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہوتا اور وہ ہر چیز کا ایک چھوٹی سی جگہ پر آپ لوگوں نے کہیں جانا ہوتا ہے کسی سے ملنے بھی کوئی بڑا ہائی پروفائل انسان ہوگا کوئی وی آئی پی اے پرائی منسٹری پریزیڈنٹ ہوگا آپ کتنے پروسیزر سے گزر کے جاتے ہیں کتنے سٹیپس ہوتے ہیں جن پر آپ گزر گزر کر جاتے ہیں تو یہاں پر تو ایک چیز پوری چینج ہوئی سوچیں اس کے کتنے سٹیپس ہوں گے تو یہ اگدم سے فون پر بات کر لینا کسی سے یا اگدم سے کسی سے مل لینا یہ ایسی چیزیں اگدم نہیں ہوتی ہیں یہ ضرور ہوں گی اپنے ٹائم پر ہوں گی اور یہ ٹائم اتنی جلدی نہیں آئے گا یہ ابھی تو بالکل بھی نہیں آئے گا اور میں یہ بھی بات کروں گی کہ یہ فاملی سے ملا ہے کیا نہیں ملا اور اگر ملا ہے تو کیسے ملا اور اگر نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا کب ملے گا یہ میں ضرور بات کروں گی اور میں ہاں اچھا ایک اور بھی چیز جو مجھے سوال بابر آ رہا ہے کہ یہاں پر فاملی خطرہ ہو سکتا ہے اور کس وجہ سے خطرہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ذرا صبر رکھیں ساری بات ہو جائے گی یہاں پر تو ٹھیک ہے سمجھ آگئے یہاں پر یہ بالکل بھی نہیں آرہا آج بھی نہیں اپنے کل زنم دن پر بھی نہیں تین دن کے بعد بھی نہیں ایک مہینے کے بعد بھی نہیں ایک سال کے بعد بھی نہیں اور اگلے سال بھی نہیں یہ سب چیزیں تنی آسانی سے نہیں ہوتی ہیں وہ لڑکی اپنے گھر اور اور اپنے ماتا پیتا سے پانچ سال کے بعد ملی تھی ہے پانچ سال تک وہ اور پانچ سال تو بہت کم میں ایک منمم بتا رہی ہوں یہ بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ اس میں پھر بھی اتنی جلدی آپ ہاتھ پیر مار کر آگے کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن یہ کافی لمبا سلسلہ ہوتا ہے اس کو کافی ٹائم لگتا ہے کس چیز کی ہوتے ہیں تین اوربٹس الگ ہوتے ہیں تین اوربٹس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی آگے لمبے ترین پروسیجرز ہوتے ہیں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پہلے وہ جب بھی کبھی بھی ملے گا وہ انہی سے ملے گا جو اس کے قریب ہوں گے اور وہ ایسے نہیں ملے گا اعلان کر کر یہ بتا کر اور کوئی بھی انسان جو اتنا بڑا قدم اگر اٹھا رہا ہے دنیا کے لئے اٹھا رہا ہے بلکہ اس کا ایک ٹویٹ بھی ہے کہ جو محبت ہوتی وہی سفیشنٹ ہوتی ہے کسی بھی کاؤز کے لئے ہر چیز کے لئے سفیشنٹ ہوتی تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اس نے جو بھی چیز کی ہے وہ اپنے پریوار کے لئے کی ہے اپنے پریوار کے لئے کی ہے یہاں پر وہی محبت ہے وہی کافی ہے انسان کو اپنے ہی پریوار سے دور رکھنے کے لئے اپنے پریوار کی بہتری کے لئے تو وہ اتنی بڑی بیوکوفی کے قدم کبھی بھی نہیں اٹھائے گا کہ جس سے اس کی پریوار کو کوئی پروپلم ہو جائے ثبوت کے ساتھ والی بات میں یہاں پہ کر رہی ہوں ہم آگر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں نہیں کہ رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کوئی کلیم نہیں ہوتا ہے وہ تھیوری کی طور پر آپ لے لیں ناریٹیف کی طور پر لے لیں یہ کہہ دیں کہ اگلا بندہ جو بھی بول رہا پاگل ہیں سائکو جو کہ آپ لوگ ڈیلی بیسیز پر مجھے اس طرح کے کومنٹس ملتے ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ جو بھی بولیں اس سے فرق نہیں پڑتا بلکہ اچھا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی کہ بات کرنے والا انسان پاگل ہے تو جو پاگل بات کر رہے تو پھر اس کی بات پر کوئی ویسے بھی کان نہیں دھرے گا انلیس کہ آپ کو بہت بڑا کلیم لگاتے ہیں جیسے کہ کلیم کیا گیا کہ فاملی سوشان سے مل چکی ہے تو وہاں پر فاملی کو خطرہ ہے لیکن اگر ہم فاملی کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم کو کلیم نہیں کر رہے ہیں ہمیں صرف ایک تھیوری بنا کر بات کر رہے ہیں تو پھر فاملی کو خطرہ نہیں ہوتا ہے اور یہ بات ہم ابھی سے نہیں بہت ٹائم سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے صرف تھوڑا سا کلیئر کیا یہاں پر لیکن فلحال کوئی بھی نہیں آنے والے سوشان نہ آج نہ کل نہ دس دن کے بعد نہ سو دن کے بعد نہ اگلے سال نہ پچھلے سال نہ آنے والے سال میں ابھی ٹائم ہے بہت ٹائم ہے بہت 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 ٹائم ہے ہر چیز میں تو انفرمیشن ہونا باتوں کا پتہ ہونا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے کان اور دماغ کھلیں لیکن غلط امید رکھنا اور غلط ہپ رکھنا یہ غلط ہے مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز اس کا چہرہ دکھا دیں یا ہم اس سے کم مل سکتے ہیں اگر اس نے آپ ملنا ہوتا ہے اس نے سب کے سامنے آنا ہوتا ہے تو پھر جانے کا کیا فائدہ تھا آپ اس لئے گئے نا آپ اس لئے چھپیں کہ بھئی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ کام کر سکیں تھا یا نہیں بھی اگر آپ کر سکتے جو بھی ہے کچھ تو ہے نا ریزن جانے آنے کا کچھ تو ہوگا نا کوئی تو چیز ہوگی تو بس اگر سامنے آگیا تو بات ہی ختم ہے پھر کیا بات ہے پھر جھگڑا کس بات کا وہی بات ہے نا چلے ٹھیک ہے یہاں پر میں اس ویڈیو کو بند کرتی ہوں اور میں ایک چھوٹی سی اس ویڈیو کے بعد ویڈیو کروں گی کل میں 21 جنوری کو ڈالوں گی اور اس پر پھر ہم بات کریں گے وہ چھوٹی سی ویڈیو اس کی سو شانت کی جنم دن سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے چلے یہاں پر ہم ملتے ہیں اگلی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھائی